ہریڈا میں کرنال کی کلام پورا گاؤں میں پانچ سال کی جش کی حتیہ نے پورے پردیش کو جھگجور کر کے رکھ دیا ہے اب وہیں امریکہ میں رہ رہے ماشروم جش کے پتا رام پھل اپنے وطن نہیں لوٹ پائیں گے چار مہنے پہلے دسمبر میں امریکہ گئے رام پھل نیموں میں بدنے ہیں رام پھل نے شرناتی بن کر امریکہ میں پریوش کیا تھا انہیں امریکہ سے سیدھے بھارت لوٹنے کی انومتی نہیں ہیں دوسرے دیشوں سے ہوتے ہو یادی رام پھل آ بھی جاتے ہیں تو ان کے لئے دوبارہ امریکہ جانا سنبھاؤ نہیں ہو پائے گا امریکہ میں رام پھل اپنے بیٹے کی موت پر تڑپ رہے ہیں رو رہے ہیں بلک رہے ہیں بھئی امریکہ میں رہ رہے ہیں اندری ایڈیا سے کچھ بھارتی اس کے پانس پہنچے ہیں اور انہیں سانتنا دیکھ کر سمحال رہے ہیں کلام پورا کے رہنے والے امان اور باقی پریوار والوں نے بتایا کہ رام پھل پانچ اپرہ سے ہی پریوار کے سمپرک میں ہیں کئی بار پریوار والوں کے سامنے واپس آنے کی اچھا پرکٹ کی ہے اور ان کا لوٹنا سنبھاؤ نہیں ہے گھر پریوار سماج سب رام پھل کو سہارا دے رہے ہیں یہاں ہر ویکٹیوں کے ساتھ ہیں آنے سے کوئی سہارا بھی لگنے والا نہیں ہے دوسرے ساتھیوں کو رام پھل کے پاس بیجا ہے تاکہ اس کا دھیان رکھا جائے طبیعت کو دیکھا جا اور وہ کسی برکار کا کوئی قدم نہ اٹھا لیں ویزا سنٹر سنچالک رشیبال نے بتایا ہے کہ امریکہ میں کام کرنے جانے کے لیے ڈونکی برونالی کا پریوک کرتے ہیں سیجے جانے کی بدایا کئی دیشوں میں پھیرا ہو کے بعد پرکٹیہ پوری کروائی جاتے ہی ہے رام پھل بھی ایسے ہی گیا ہے اس پرکٹیہ سے امریکہ جاتے ہیں وہاں امریکہ کے کیم میں پرویش ہوتا ہے امریکہ انہیں شرنارتی کے طور پر وہاں رکھتا ہے شرنارتی بننے کے لیے کس تو اپنے دیش میں جان کا خطرہ بھی بتا دیتے ہیں ایسے میں جس بھی دیش کے وقت امریکہ میں شرنارتی بنتے ہیں وہ وہاں سے سیدھے اپنے دیش واپس نہیں آ پاتے ہیں اور دوسرے دیشوں سے ہوتے ہوئے بھی آ بھی جائیں تو واپس نہیں جا سکتے ہیں